ہاں مجھ رئی روتا نہ آبے تو بھلا کیا کرتا ان بند ہاتھوں سے دفن شہدہ کیا کرتا مجھ رئی روتا نہ آبے بھلا ہے تو فرمائے محمد تصابر شرط ہے ہاں کی چادر کو بچاتا ہاں کی چادر کو بچاتا ایک بہن کے گاہ ایک بیمار مصیبت میں فسا کیا کرتا مجھ رئی روتا نہ آبے تو بھلا کیا کرتا لاشوں کو رونتے ہیں تے گوڑوں کی تاپوں سے لائے لاشوں کو رونتے ہیں تے گوڑوں کی تاپوں سے لائے ایک سجادر کو بھلا کیا کرتا مجھ رئی روتا نہ آبے تو بھلا کیا کرتا دھجیاں بانتا تلبوں میں نہ کیوں کرسا جائے دھجیاں بانتا تلبوں میں نہ کیوں کرسا جائے دھج پرخار میں وہ آب لپا کیا کرتا مجھ رہی روتا نہ آبے تو بھلا کیا کرتا ہاتھ کٹنے پا بھی جب ہاتھ نہ آیا پا ہائے ہاتھ کٹنے پا بھی جب ہاتھ نہ آیا پا بھائی شبیر کا مرنے کے شوا کیا کرتا مجھ رئی روتا نہ آبے تو بھلا کیا کرتا چادریں چھیلی سیدانیوں کے سر سے ہائے چادریں چھیلی سیدانیوں کے سر سے ہاتھ کٹنے پا بھلا اس کے سوا کیا کرتا مجھ رہی روتا نہ آبے تو بھلا کیا کرتا فاتحہ ہاتھ جابر نے کسی روز یہ سجار سے پوچھا قربان بہت ظلم ہے کہاں پہ بزرونے لگے دل تام کے ان باتوں پہ مولا ہر شام کئی بار لب پاک سے نکلا گزری ہوئی آدائی مصبت شہدی جابر نے کسی روز یہ سجار سے پوچھا اکثر کوئی گھر خدمت سجاد میں روتے ہوئے مولا کو غم شام میں لکھا ہے حدیثوں میں کہ جب تک رہے زندہ ایک دن بھی کبھی شاہد کسی نے نہیں دے ایک دن بھی کبھی شاہد کسی نے نہیں دے جو آیا ملاقات کو سجاد حضر رو دے تتا وہ دیکھ کر حالہ شہد جابر نے کسی روز یہ سجاد سے پوچھا اب یہاں سے رقم کرتا ہے ایک را بھی یہ جب قیس تم گھر سے رہا ہو گئے دل میں کہاں اب ذاہاں علیموں کو کیجئے فین رخصت کے لئے آئے حضور شاہد اکبر نہ لمدار نہ سرور نظرہ جابر نے کسی روز یہ سجاد سے پوچھا مجھرا کیا سجاد کو مختار مولا نے جواب اس کا دیا عشق باہد چاہا کے کروزات پیادا گئے سرور فرمایا پیدر مر گئے مختار آغوش میں جو سید مرسل کے پلا سینے پار اسی شاہ کے جلال جابر نے کسی روز سجاد سے پوچھا حلق قصہ کے دیوڑی پا گئی زینب مختار سے کیرو کے عجب دید کی تک تُو نے بھی بھولایا کرم سید اے بھائی صدب سو کے بگری میری تک شاپیر کا سر میں فیلے میں خار میں جا جابر نے کسی روز سجاد سے پوچھا گئے میں شاہے والا کے جلائے گئے تو غابد مزدر کو پینائے گئے بھائی بچوں کو تماجے بھی لگائے گئے بھائی ہم شام کے گلیوں میں پیر آئے گئے بھائی امدان لکھی تُو نے والے ابن والے پامال اللہ حسین ابن علی کے جابر نے آخر کی دوبن کسی روز سجاد سے پوچھا سن کر یہ سوخن مادر بیش بیار موکتار کو یہ درد بری بار سنائے ہو کر وہ بولاتا ہے جو اگر تیری رسائی اس گھر کی لہت سینے سے لپٹائی کہنا کہ تمہیں اب تو ستاتا نہیں کو کردن میں تو عادے لگاتا نہیں کوئی جابر نے آخری بن کسی روز سجاد سے پوچھا جب مر قدر اسغر پہ یہ پیغام کو کہنا اٹھارا برس والے کی پھر قبر پہ جائے اور پوچھیو یہ میری طرف سے پہ اب درد تو سینے میں نہیں ہے تیرے بینا تم آہا پر ارمان زفر کر گئے بے جب پیاں کے قابل ہوئے تب مر گئے بے جاب نے سوز خانی کے فرائض کو انجام کر سوز خانی کے فرائض و انجام دے رہی بے جو فرائض رہے تھے علی جناب سید گوہر زیدی صاحب جو بھی حضرات آئیں اس گلی میں برا کرم نہ کھڑے ہوں امام بارگاہ میں جہاں مجلس ہو رہی ہے کافی جہاں ہے اور گلی میں بھی سامنے ہے اس اسپیس پہ جو لوگ کھڑے ہیں برا کرم ان سے درخواست ہے کہ وہ اندر کی طرف آ جائیں اور ایک سور فاتحہ بانی جلوس کے والدین کے لیے قربان علی مرہوم اور حدیث ان فاطمہ کے نام ایک سور فاتحہ میں بہت ہی عدب و احترام کے ساتھ تعلی جناب عزت معاو سید نظر محمد زینبی صاحب سے درخواست کروں گا اور رونہ کفروز ممبر ہوں صاحب سے درخواست ponto میرے والدین میں بہت اور سور لاسی intellect درانپیگین جلس ہو مت kaہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ players فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم وعلا اہل بیتہی تیبین التاہرین الماسومین المنتجبین المنتخبین المزلومین اللہ زینہ وزہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرہ وَلَانَتُ اللَّهِ عَلَى آدَائِهِمْ عَجْمَيْن مِنَ الْآنِ اِلَى قَيَامِ يَوْمِ الدِّين اما بادو فقط قَالَ اللَّهُ تَعْلَى فِي كِتَابِهِ الْمُبِينَ وَخِتَابِهِ الْمَتِينَ وَقَالُهُ الْحَاقِ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس قَالَ يُوسف لِعَبِهِ یَا عَبَتِ اِنِّ رَائِتُ أَحْدَ عَشَرَكُوْ قَبَنْ وَالشَّمْسِ وَالْقَمَرْ رَائِتُهُمْ لِسَاجِدِينَ صلوات عظمت آلِ محمد پہ اس سے بہتر صلوات پڑھیں حضراتِ گرامِ قدر عزادرانِ امامِ سجاد علیہ السلام یہ مخصوص مجلس جو مسلسل کئی برسوں سے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں گوزشتہ سال میں حاضر نہیں ہو سکا ورنہ تو تقریباً چودہ یا پندرہ سال سے بیمارِ کربلا کا غم بنانے کے لئے آپ کے درمیان میں حاضر ہو جاتا ہوں حالات اور وقت کا تقاضہ یہ ہے کہ علیل اعلان یا پھر آن لائن مجلس نہیں چلائی جا رہی ہے کیونکہ ہر مچہید کا فتوہ بھی یہی ہے کہ جس ملک میں رہتے ہو اس کے قانون کو فالو کیا جائے اس پہ عمل کیا جائے باقی ازاداری کسی سے رکی ہے نہ رکے گی یہ موزی بیماری سبب بن رہی ہے اس سے پہلے بیماریاں نہیں تھی ازاداری کو روکا گیا لیکن وہ بادشاہ اپنی قبروں میں سو گئے سلطنت ختم ہو گئی کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہے حسین کی ازاداری قائم ہے اور قائم رہے کی اور جہاں تک حالات حاضرہ پہ گفتگو ہے الحمدللہ ابھی میں ایک سال میں تین چار کنٹری گیا ہوں بار گھوم کے آیا ہوں اور پوری دنیا کا اخبار آپ کے پاس بھی ہے ہر جنگہ یہ شور مچا ہوا ہے کہ اس بیماری سے پریز کیا جائے ایک جگہ نہ بیٹھا جائے ایک جگہ نہ کھایا جائے فاصلہ بنا کے رہے پوری دنیا میں آپ نے دیکھا ہے پوری دنیا نے قانون بنایا ہے الگ الگ بیٹھے الگ الگ گفتگو کرے کسی سے مصافہ نہ کرے بیماری لگ جائے گی لیکن گزشتہ سال بھی میں نے دیکھا باہر بھی افریقہ میں تھا اور یہاں بھی الحمدللہ جہاں بھی مجلسے ہو رہی ازا خانوں میں سارے ازادار کندے سے کندہ ملا کے بیٹھے ایک ہی علم کو کروڑوں چوم رہے ہیں ایک ہی سبیل پہ ہزاروں پانی پی رہے ہیں ایک ہی تابوت کو لاکھوں بوسہ دے رہے ہیں نہ کوئی بیمار ہوا نہ کوئی مفلوج ہوا حسین کی ازاداری سے بیمار نہیں ہوتا اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو سہتیاب ہو جاتا ہے اور ایک جملہ سنا دوں انسان تو انسان جس کے جھولے میں اتنی تاثیر ہو کہ بیمار فرشتہ ٹھیک ہو جائے سلامات پڑے ہیں محمد والے محمد پانا دیکھا آپ نے آج بھی آپ اپنے شہر میں بھی دیکھئے کندے سے کندہ ملا کے بیٹھے ہیں الحمدللہ کوئی مجلس میں آنے والا کسی بیماری میں مبتلا نہیں ہوا دوسرا نقطہ یہ ہے حجی جی پوری دنیا اخصادی حالات سے پریشان ہے سب یہ کہتے ہیں کام ختم کاروبار ختم پوری دنیا پوری دنیا ٹوٹی ہوئی بیماری سے لیکن میں نے پوری دنیا کا جائزہ لے کے یہ جملہ آپ کے ختمت میں کر رہا ہوں جیسے مجلسیں ہوتی تھی ایسے مجلسیں ہو رہی ہے کسی بھی ازادار کی زبان سے یہ نہیں سنا کہ کرونا کی وجہ سے حالات کمزور ہو گئے مجلس نہیں ہوگی بلکہ جوش اور بڑھا کے اگر پابندی ہٹا دی جائے تو جہاں ایک ہوتی تھی وہاں دس ہو رہی ہے سلمات پڑے محمد والے محمد پر اور یہ سب ذکر آل محمد کا فیض ہے کہ جہاں پوری دنیا کے اخصادی حالات کمزور ہوئے ہیں وہاں کسی ازادار کی زبان سے یہ نہیں سنا کہ اس سال مجلس میں چندہ نہیں دیں گے حالات صحیح نہیں ہے سنا آپ نے کسی سے نہیں آپ کسی سے بھی سوال کرئے کوئی یہ نہیں کہے گا آپ کو کہ میرے حالات کمزور ہیں ساری دنیا غربت میں جھیل رہی ہے لیکن حسین کے ماننے والے فرشِ عذا پر بیٹھ کے اپنے کو امیر محسوس کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں کیوں کہ کائنات کے امیر کو مانتے ہیں جس کا مولا امیر ہے وہ غریب نہیں ہو سکتا جس کے پاس علی جیسا مولا ہو اور حضادارو ٹھیک ہے مستقبل کی فکر کرنی چاہیے لیکن میرے سامنے ایک چھوٹا سا واقعہ ہے اور آپ نے بھی سنا ہوگا کہ جب چاہنے والا مولا کی خدمت میں آیا اور آکے کہنے لگا مولا میں بھوکا ہوں مجھے کچھ دیجئے مولا نے کہا سامنے جو پتھر پڑا ہے جیسے ہی پتھر اٹھایا تو مولا نے اشارہ کیا پتھر کا ٹکڑا سونے کا ٹکڑا ہو گیا سونے کا ٹکڑا ہو گیا مولا نے کہا اسے توڑو چاہنے والے نے توڑا اور توڑ کے چھوٹا سا ٹکڑا اٹھا لیا مولا علی نے فرمایا کہ وہ چھوٹا سا ٹکڑا کیوں اٹھایا پورا لے جا تیرے کام آئے گا کل چاہنے والا کہتا ہے مولا کل کی فکر وہ کرو کہ جس کے پاس آپ جیسا مولا نہ ہو آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے سلوات پڑھے ہیں محمد والے محمد پارا بلندہ سلوات بھیجے محمد والے محمد پارا آج کے لئے آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے سلوات دھیلی پڑھ رہے ہیں اس میں ایک واقعہ سنا دوں آپ مطمئن ہوگا بیٹھئے مطمئن ہوگا بیٹھئے انشاءاللہ آپ شہزادی زہرہ کی زمانہ تمہیں ہے مطمئن ہوگا بیٹھئے سلوات کو سنا دوں سلوات کا واقعہ اللہمہ مودودی کا نام تو سنا ہوگا عالم اسلام کے بڑے مفسر قرآن ہیں اللہمہ مودودی بہت پڑے لکھے تھے مفسر قرآن ہیں پوری دنیا مانتی ہے تو ان کا دستور زندگی یہ تھا کہ وہ ہر اسکول اور کالیج اور مدرسوں میں جاہا کرتے تھے گوھر صاحب اور بچوں سے کہتے تھے جو سوال کرنا ہے کرو ہم اس کا جواب دیں گے مختلف بچے مختلف مذاہب کے سوال کیا کرتے تھے مختلف سبجیکٹ کے سوال کیا کرتے تھے اللہمہ مودودی جواب دے تھے ایک روز ایک مدرسے میں پہنچے اللہمہ مودودی اور انہوں نے یہی سوال کیا کہ جو سوال کرنا ہو ہم سے کرو ہم جواب دیں گے سارے بچوں نے سوال کیے مختلف موضوع پر جب سب نے سوال کر لیے پیچھے سے ایک چھوٹا سا بچہ پنجو پہ کھڑا ہو کے انگلی کا اشارہ کر کے کہتے ہیں علامہ اگر اجازت ہو تو میں بھی سوال کرلوں علامہ مودود نے کہا ہم تو کہہ رکھا ہم نے کہ آپ سوال کر سکتے ہیں کہ علامہ مودودی یہ بتائیے کہ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے چھوٹے سا بچے نے سوال کیا علامہ مودود کہتے ہیں بھائی دیکھو تفسیر کے بارے میں کرو آیات کے بارے میں کرو روایات کے بارے میں کرو تاریخ کے بارے میں کرو نزول کے بارے میں کرو کچھ بھی سوال کرو اس کا جواب دوں گا تم نے تو ایسا سوال کر لیا جس کا جواب کائنات میں کوئی نہیں جانتا چھوٹا سا بچہ سوال کر رہا ہے ایک مرتبہ جیسے علامہ مودودی نے یہ جواب دیا تو وہ بچہ کہتا ہے علامہ صاحب اگر اجازت دو تو میں بتا دوں کہ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے جیسے علامہ مودودی نے سنا تو بڑا اعران ہوا کہ یہ تو بڑا اچھا ہوگا کہ جو پوری کائنات نہ جانتی ہو تو جو کیجے گا وہ تم بتاؤ گے کہاں میں بتا دوں اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے کہاں بتاؤ سنو جملہ ایک مرتبہ بچہ کہتا علامہ مودودی اللہ اس وقت آل محمد پہ درود بھیج رہا ہے نہیں میں دلیل دے رہا ہوں دلیل ہے دلیل دے رہا ہوں آپ کو دلیل ایسے نہیں دلیل چاہیے جیسے بچے نے کہا کہ علامہ مودودی اللہ اس وقت آل محمد پر درود بھیج رہا ہے تو آپ کی طرح تھوڑی تھے علامہ مودودی کہ سن کے جو با کر دیتے مفسر ہے قرآن کہنے لگا کہہ دیا تم نے اللہ اس وقت آل محمد پر درود بھیج رہا ہے تمہارے پاس دلیل کیا ہے ایک مرتبہ بچہ کہتا ہے دلیل میرے پاس قرآن ہے ایک مرتبہ قرآن کی آیت پڑھنی شروع کی بچے نے کہا علامہ مودودی تم نے شاید اس آیت پر غور نہیں کیا اللہ درود بھیجتا ہے اور بھیجتا رہے گا سلامات بر محمد سبہتر سلامات بھیجے محمد والے محمد پر دلیل قرآن کی ہے ان اللہ بھیجے گا نہیں ترجمہ یہ ہے فعل مزارے کا بھیجتا ہے اور بھیجتا رہے گا کب تک بھیجے گا ملائکہ بھی بھیجتے ہیں مومنین بھی بھیجتے ہیں جنات بھی بھیجتے ہیں کب تک بھیجیں گے آپ سے سوال ہے کب تک بھیجیں گے جو جب تک ہے جب تک بھیجے گا ایک وقت وہ آئے گا کہ انسان بھی چلا جائے گا ترجمہ کیجے گا ایک وقت وہ آئے گا کہ جنات بھی چلے جائیں گے ایک وقت وہ آئے گا کہ ملائکہ بھی ختم ہو جائیں گے کون باقی رہے گا اللہ تو دلیل ہو گئی نا جب تک اللہ باقی ہے آل محمد پر درود باقی ہے سلامات بھیجے محمد و آل محمد پر کوئی رہے یا نہ رہے لیکن اللہ کے درود بھیجنے کی دلیل یہ ہے کہ آل محمد ہے اس لیے کہ جب درود بھیجنے والا ہے تو وہ بھی باقی رہیں گے جس پہ درود بھیجا ہے جہاں پوری دنیا میں لوگ بیماریوں سے بچ رہے ہیں اس کے باوجود گدشتہ سال کربلا میں بہت سارے لوگ جمع ہوئے چلوں پہ ایسا نہیں ہے کہ سناٹا تھا وہاں سناٹا تھا اللہ کے گھر میں لیکن کربلا میں کبھی سناٹا نہ ہوا یہی سب سے بڑا موجزہ ہے دنیا کا کہ وہاں لوگ نہیں گئے جو اللہ کا گھر تھا لیکن حسین نے اپنے گھر بنا لیا یہ بتانے کے لیے کہ میرے پاس آ جاؤ وہ ابھی چلے جاؤ گے سلوات پڑے محمد وعالے محمد پارا اور کیا آپ نے اتنی موزی بیماری کے باوجود یہ کم سے کم ایک کروڑ بیس یا چالیس لاکھ پہنچے ہیں اور دنیا حیران تھی کہ ایشیا جمع ہو گئے یہاں پہ کربلا میں چیلوم میں کیا ہوگا ان کا دیکھئے بیماری پھیلے گی اور یہ دنیا میں لے کے جائیں گے اور جب ریپورٹ مانگی ہے اور پڑھی ہے تو حیران رہ گئے دنیا کے ڈاکٹر اور یہ لکھا گیا ہے کہ نہیں جو یہاں لوگ جمع ہوئے ہیں زیارت حسین کے لئے اگرچہ کوئی بیمار بھی تھا تو وہ کربلا آ کے ٹھیک ہو گیا سلامات بھیجے محمد والے محمد پر کوئی ریکارڈ نہیں آیا کہ جو زیارت کے لئے گیا وہ بیمار ہو کے آیا ہے تو انشاءاللہ آپ مطمئن رہیے بس شرط یہ ہے کہ عقیدت میں کمی نہ آئے ورنہ یہ زمانہ اہلِ بیت کا محتاج ہے اہلِ بیت زمانے کے محتاج نہیں ہے جی زمانہ اہلِ بیت کا محتاج ہے اس دن کا تائین کہیں سے کرتے ہیں آپ رات کا تائین کہیں سے کرتے ہیں وقت کا تائین کہیں سے کرتے ہیں آپ اب تو گھڑی آگئی گھڑی جی گھڑی سے کرتے ہیں نا وقت کا تائین جب پہلے گھڑی نہیں دی تو کہیں سے ہوتا تھا تائین وقت کا کہ اب بارہ بجے ہیں اب دو بجے ہیں اب چار بجے ہیں جی سورج سے وقت کا تائین سورج سے یعنی سورج بتائے گا کہ کب شام ہوتی ہے کب رات ہوتی ہے کب صبح ہوتی ہے کب زہرین ہوتی ہے سورج بتائے گا نا وقت کا تائین اب بتاؤں گا آپ کو کہ وقت کے محتاج اہل بیعت ہے یا وقت اہل بیعت کا محتاج ہے اور یہ جی سورج سے وقت کا تائین ہوتا ہے علی نے ڈوبا ہوا سورج بلٹا کے بتایا یہ وقت بھی میرا لوکر ہے سلامات بڑھے محمد والے یہ وقت بھی ہمارا محتاج ہے اگر ہم حکم دے دے تو سورج وہیں ٹہر جائے گا اگر ہم حکم دے دے تو پھر دل میں ستارے بھی نظر آ جائیں گے اگر ہم حکم دے دے اتنا بلا ستارہ در زہرہ پہ آکے سجدہ کرے گا تو آپ کس کا غم منا رہے ہیں اہل بیعت کا غم منا رہے ہیں آپ مطمئن رہیے آپ شہزادی زہرہ کی زمانت میں ہیں شہزادی زہرہ کی زمانت میں ہیں دیکھئے قرآن مجید سورہ یوسف کی میں نے آیت پڑھئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جب جناب یوسف نے بابا سے آکے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ مجھے گیارہ ستارے سجدہ کر رہے ہیں کیا سجدہ کر رہے ہیں گیارہ ستارے چاند اور سورج لی ساجدین مجھے سجدہ کر رہے ہیں جب باپ نے سنا جناب یعقوب نے تو کیا کہا لا تقسس رو وکا الا اخواتک اے میرے بیٹے اس دیکھنے کو کسی سے نقل مت کرنا کسی سے بتانا نہ کیوں کہنا ہے جناب یعقوب جناب یوسف کو کہ جو تُو نے شرف دیکھا ہے کہ تجھے گیارہ ستارے سجدہ کر رہے ہیں چاند اور سورج اس شرف کو کسی سے بتانا مت اس کی وجہ بھی قرآن نے بتائی ہے یقیدو نہ لکا قیدن اس لیے کہ اگر تم یہ بتاؤ گے کہ مجھے گیارہ ستارے سجدہ کر رہے ہیں تو تمہارے بھائیوں میں تم سے حسد ہو جائے گا بچملہ سنئے تمہارے بھائیوں میں تم سے حسد ہو جائے گا سورہ یوسف سے ایک بات معلوم ہوئی کہ نبیوں کے بیٹوں میں بھی ایک دوسرے سے حسد پایا جاتا ہے یہ ہے نبی یعقوب کے بیٹے جو ایک دوسرے سے حسد کر رہے ہیں یہ ہے علی کے بیٹے نہ عباس کو حسین سے حسد ہے نہ محمد حنفیہ کو حسد ہے سلمات بھیجے محمد والے محمد پا باس اور اسی لیے اسی لیے اللہمہ سلمان اللہمہ سلمان منصور پرین تفصیل جمال والکمال میں لکا ہے کہ یعقوب نبی کے بیٹے عباس کا مقابلہ تو کیا کرتے محمد حنفیہ کے مقابلے میں نہ سکے عباس کا مقابلہ تو کیا کرتے تو جناب یوسف کر لیس ساجدین میں نے دیکھا ہے کہ مجھے گیارہ ستارے سجدہ کر رہے ہیں یہ ہے یوسف کا شرف کہ جس کو گیارہ ستاروں نے سجدہ کیا سجدہ کیا تھا ہو نہیں رہا ہو جو کیچے گا یوسف کو گیارہ ستاروں نے سجدہ کیا تھا آدم کو ملائکہ نے سجدہ کیا تھا شکہ میں مادر میں یہیہ کو سجدہ ہوا تھا ہو نہیں رہا یہ ہے یوسف جو سجدہ ہوا تھا ختم ہو گیا یہ ہے آدم جو سجدہ ہوا تھا ختم ہو گیا یہ ہے یہیہ جو شکہ میں مادر میں سجدہ ہوا تھا ختم ہو گیا حسین کو سجدہ ہوا تھا نہیں ہو رہا ہے یوسف کے قبر کی مٹی سجدگاہ تو نہیں بنی حسین کے قبر کی مٹی کیا سن رہے ہیں آپ سلامات بھیجے محمد والے محمد پر سجدہ ہوا تھا ختم ہو گیا لیکن حسین کو سجدہ ہو رہا ہے حسین کی قبر کی مٹی سجدگاہ بنی ہوئی ہے جو کربلا نہیں جاتا وہ جانے والے سے یہ کہتا ہے تھوڑی سی خوا کے شفا لے آنا تھوڑی سی خوا کے یہ شرف ہے جناب اسماعیل کا کہ ان کے قدموں سے چشمہ نکلا اب جو کیجے گا آج بھی جس کو آب زمزم کہا جاتا ہے یہ شرف ہے ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کا کہ پیاس لگی پیاس میں انہوں نے اپنے قدموں کو رگڑا اور اس رگڑ سے آب زمزم جاری ہو گیا ہوا جاری پھر بند بھی ہو گیا تاریخ بتاتی ہے پھر جناب عبد المطلب نے کھولا ہے مان لیا ہم نے اسماعیل کے قدموں سے چشمہ جاری ہوا اور آج تک جاری ہے یہ ہے اسماعیل نبی جن کے قدموں سے چشمہ جاری ہوا آج تک ہے لیکن پانی اسماعیل کے قدموں کا تواف تو نہیں کر رہا ہے یہ ہے علی کا بیٹا عباس ایک بار نہر فرات میں ہاتھ ڈالے آج تک پانی قبل عباس کا تواف کر رہا ہے سلوات بھیجے محمد والے محمد ترہ بلند ترسل بات پڑے محمد والے ماما یہ ہے شرف یہ ہے شرف علی کے بیٹوں کا آج تک نہر فرات کا پانی عباس کے قدموں کا سجدہ کر رہا ہے اس لیے کہ زمزم کو بچانے والا حسین ہے جی حسین معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے بلکہ جس نے نبیوں کی نبوتوں کو بچایا ہے اس کا نام ہے حسین آپ نے سن لیا جملہ جس نے رسالتوں اور نبوتوں کو بچایا ہے توحید کو بچایا ہے قرآن کو بچایا ہے وحی کو بچایا ہے انسانیت کو بچایا ہے اسے کہتے ہیں حسین جس نے حسینیت کو بچایا ہے اسے کہتے ہیں سجاد اسے کہتے ہیں سجاد جس نے حسینیت کو بچایا ہے اس لیے کہ یزیدیوں کا تو مشن یہ تھا کہ حسین کربلا میں قتل ہو گئے حسین کا سر کٹ گیا اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حسین کا نام اور حسینیت کا نام مٹ جائے گا لیکن حسین کے بیٹے سید سجاد نے مہا حسینیت کا جھنڈا گاڑا کہ جہاں علی کے نام پر ستر ہزار ممبروں سے برا کہا جاتا تھا اس کے دربار میں حسینیت کا علم لگا کر حسین کے بیٹے سجاد نے دربار یزیدیت میں حسینیت کا اعلان کر دیا کہ دیکھ یزید ہم جیت گئے تو ہارا ہے اس سے بڑا عزاز کیا ہوگا کہ یزید کے گھر میں جا کے اور انہی وقت نہیں ہے جب کہا یزید نے کہہ دیا یعنی پچاس سالہ حکومت کو جو یزید بچا کے لایا تھا اس کا تعرف کنا چکا تھا دنیا والوں سے یہ میری حکومت میں اس کا مالک میں اس کا بادشاہ حسین کے بیٹے سجاد نے دو جملوں میں ختم کر دی اور کس وقت ختم کی کہ جب اجازت مانگئے کہ یزید اجازت دے کہ میں بھی ممبر پہ کچھ کہوں تو تاریخ بتا تھی اجازت نہیں دی یزید نے اجازت نہیں دی جب مولا سجاد نے کہا اجازت دے کہ میں بھی ممبر پہ آکے کچھ کہوں بلکہ یہ کہا کہ لکڑیوں کے ڈھیر پہ آکے کچھ کہوں اس لیے کہ ممبر تو وہی ہوتا جہاں سے علی کا اعلان ہوتا ہے نہیں مانا یزید نہیں نہیں اجازت نہیں دی آپ تاریخ پڑھئیے خطبے راضی نہیں ہوا کہ نہیں نہیں جب نہیں ہوا تو پیچھے سے جو لوگ تماشا دیکھنے آئے ہوئے تھے وہ کھڑے ہو گئے کہ دیتا کیوں نہیں یزید اس قیدی کو اس بیمار کو بولنے کی اجازت کیوں نہیں دیتا یزید کہتا نہیں میری طرف سے اجازت نہیں پھر لوگوں نے اسرار کیا کہا یزید یہ تو مجبور ہے اجازت کیوں نہیں دیتا یزید کہتا نہیں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے اور بولوں نے اسرار کیا یزید تو بادشاہ ہے تو تخت پر بیٹھا ہوا ہے یہ قیدی ہے مجبور اس کو اجازت دے کہ یہ بھی کچھ کہے حسین کا بیٹا پہنچا ممبر پر اور پہلا جملہ کہا زکن زکا ہم وہ ہیں کہ جو محمد سے علم لے کے آئے ہیں جیسے ہی پہلا جملہ حسین کے بیٹے نے کہا یزید کی ساری ہنکڑی نکل گئی کہا یزید تو تو کہتا تھا میرا قبیلہ خاندان بہت بڑا ہے یہ تو محمد کے گھرانے سے ہے اور محمد وہ ہے کہ جس کا مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں ایک جملے میں وہ پورا تعریف نہیں پڑھنا مجھے ایک جملے میں حسین کے بیٹے نے یزیدیت کو ہلا کے رکھ دیا یعنی جس حکومت کو پچاس سال سے نہ جس حکومت کو یزید تعریف کرتا رہا تھا حسین کے بیٹے نے ایک جملہ کہہ کے میں مکہ کا بیٹا ہوں میں مینہ کا بیٹا ہوں میں رسول کا بیٹا ہوں مہلی کے گھرانے سے ہوں محمد ہم سے تھے جعفر ہم سے تھے حمزہ ہم سے تھے جب یہ ساری باتیں پڑھیں مجھے نہیں سنا نا آپ کو دربار میں کوراں مچ گیا جو تماشا دیکھنے کے لئے آئے تھے وہ چیخیں مار کے رونے لگے یزید تو کسے لے کے آیا ہے تو تو کہتا تھا یہ خارجی ہے خارجی ہے تو محمد کے گھرانے والے ہیں اور آپ نے سنا ہے واقعہ اسی اسی گفتگو پہ سفیر روم اٹھا ہے اپنی جنگہ سے اور جانے کے بعد یزید کلالکار کے کہتا تو تو کہتا تھا خارجی ہے یہ تو محمد کے گھرانے والے ہیں وہ محمد جس کا کلمہ تو پڑھتا ہے تو نے اسی کے بیٹے کو قتل کر دیا سید سجاد کے پاس گیا کلمہ پڑھا کہا محمد کے بیٹے مجھے کلمہ پڑھا تاریخ بتاتی ہے یزید نے اسی وقت گردن کو اتارا ہے یہ ہے حسینیت کا اعلان یہ ہے حسینیت کی جیت کہا للکار رہا ہے حسین کا بیٹا مدینہ میں نہیں کربلا میں نہیں یزید کے گھر میں یزید کے گھر میں للکار رہا ہے حسین علیہ السلام کا بیٹا سید سجاد چیخ مار کے رونے لگے جب لوگوں نے سنا یہ کیا غزب کر دیا جس گلے کے نبی بوسے لیتے تھے اسی گلے پہ خنجر چلا دیا گیا رونے کا دن ہے آج اس لیے کہ اس کا ماتم ہے جو پوری زندگی روتا رہا ہے آپ پھر روکے خاموش ہو جائیں گے ابھی چلے جائیں گے لیکن سجاد جب تک زندہ رہے رونا ختم نہیں ہوا سنیں گے جملہ مولا سجاد کا ایک نیا غلام آیا ایک سال مولا سجاد کا نیا غلام آیا کہیں گوشت دینا تھا قربانی کرنی تھی اس غلام نے ایک دمبے کو زبا کیا اور زبا کرنے کے بعد اس کی گردن کو پکڑ کر ابھی جاہی رہا تھا کہ حسین کا بیٹا اپنے حجرے سے نکلا اس غلام پہ نظر پڑی حجرے میں چلے گئے چی خمار کے روئے اب تو سوچ لیا ہوگا نا آپ نے آگیا ہوگا نا ذہن میں کیا نظر آیا غلام کے ہاتھ میں دمبے کا کٹا ہوا سر میں کہوں گا مولا کیا یاد آگیا شاید روزہ آشورہ کا منظر یاد آیا کہ شمر نے میرے بابا کا ذرکات کر ہاں رونے میں کمی نہ کرنا اس لیے کہ اس کا ماتم ہے کہ جس نے رونا سکایا ہے جو پوری زندگی روتا رہا ہے آج اس کا پرسہ زینب کو دینا ہے پوری زندگی خون کے آسور ہوتا رہا حسین کا بیٹا سجاد یہ وہ ایام ہے کہ جب آلِ محمد کا قافلہ کوفے کی گلیوں سے گزرتا ہوا شام کی راہوں میں پہنچ چکا ہے حضر دارو ہاں مولا سجاد ہر جنگہ پانی کے آسور ہوتا رہا لیکن ایک مقام ایسا آیا کہ جہاں حسین کا بیٹا خون کے آسور ہویا جب پوچھا چانے والے نے مولا مولا وہ کون سا مقام تھا کہ جہاں آپ خون کے آسور ہوئے ہیں حسین کا بیٹا فرماتا ہے اے چانے والے کربلا میں بابا کی لاش کو پامال ہوتے ہوئے میں نے دیکھا ہے اپنی پھپی کے ہاتھ پسے گردن بندے ہوئے میں نے دیکھا ہے کوفے میں زلیل و خار ہوتے ہوئے میں نے دیکھا ہے لیکن چانے والوں میری آنکھوں میں خون کے آسو نہیں آئے لیکن اے چانے والے جب شام ہم کا بازار آیا تو میری آنکھوں سے خون کے آسو نکلنے لگے چانے والا پوچھتا ہے مولا کب کہا ہے چانے والے جب تین دن ہمیں کھڑا کیا گیا کوئی پتھر مارتا تھا کوئی گرم پانی پھیکتا تھا یہ خارجی ہے تماشا دیکھو جزاک اللہ جزاک اللہ عظم اللہ جورو کمہ آزادار و رونے کا دن ہے آج رونے میں کمی نہ کرنا یہ سوچ کے رویا کرو کہ یہ رونا آخری رونا ہے اس لیے نہیں معلوم کہ اگلے برہ زندہ رہیں گے نہیں رہیں گے سیدہ سجاد فرماتے ہیں اے چاہنے والے شام کے بازار میں قافلہ پہنچا تین دن کھڑے رہے بابو ساتھ پر جو کہے ہیں شام انہیں پتا ہے بابو ساتھ وہ دروازے کا نام ہے جو یزید کے فوراً صدر دروازے کے سامنے ایک چوک ہے اس کو کہتے ہیں بابو ساتھ ساتھ ازانے سنی ہے حسین کے بیٹے نے جی سارے بازار کھلے تھے تربار یزید کا دروازہ بند تھا سیدہ سجاد فرماتے ہیں چاہنے والے مختلف قبیلوں کے لوگ آتے تھے ہمیں پتھر مارتے تھے صدقہ پھیکتے تھے شام کے بازار میں آکے شام کی عورتوں کے ساتھ کچھ چھوٹے چھوٹے بچے آئے بچوں کو پیاس لگی فوراً بچے کے والدین نے تھنڈا پانی ہمارے سامنے اپنے بچوں کو پلایا ان بچوں پہ میری بہن سکینہ کی نظر پڑ گئی ایسے ایسے گھٹ گھٹ کے مت رو ایسے رویا کرو جس طرح جوان کے میت پہ کوئی ضعیف مار ہوتی اگر 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 زینب کو رونے دیا جاتا تو زینب کبھی رونے کی زحمت نہ دیتی اگر سجاد کو بابا کا ماتم کرنے دیا جاتا تو میرا مولا سجاد گرمی میں آپ کو بٹھا کے کبھی نہ رولاتا لیکن کیا کرے دنیا والو ارے نہ زینب کو رونے دیا نہ سید سجاد کو رونے دیا سکینہ باب کی لاز سے گزر گئی جزاک اللہ جزاک اللہ عزید آروہ اور ابھی بیان کرتا ہے روایتوں میں ہیں کہ سکینہ کی نظر ان بچوں پہ پڑی جو بچے پانی پی رہے تھے بچوں کی تو خصلت ہوتی ہے جب تک کوئی چیز نہ ملے نہ ملے لیکن اگر ان کے سامنے کوئی چیز آ جائے تو بچوں کا دل مچل جاتا ہے مولا آپ کے بچوں کو سلامت رکھ جیسے کربلا میں حسین کے بچے اجڑے ایسے دنیا میں کسی کے اچھے نہیں اجڑے ایک مرتبہ جیسے بچوں کو پانی پیتے ہوئے دیکھا پھوپی کے قریب گئی کہتی پھوپی اممہ پیاس تو مجھے بھی لگی ہے جو سکینہ کربلا سے گیارہ محرم سے چلی نہ کوفے میں پانی کا نام لیا نہ بازاروں میں پانی مانگا پیاس کو برداش کرتی رہی لیکن جب شام کے بازار میں شام کے بچوں نے پانی پیا تو سکینہ کی پیاس بھڑک گئی روکے کہتی بھوپی اممہ میں بھی تو سات محرم سے پیاسی ہوں اگر ہو سکے تو مجھے بھی پانی پلا دیجئے زینب نے سینے سے لگایا اے سکینہ جب تیرا چچا پانی نہ پلا سکا تو کون تیری پیاس کو بجھائے گا ازاد آرو سکینہ کی آواز چھت پہ بیٹھی ایک شامی عورت نے سنی دیکھا بچی بہت پیاسی ہے پانی کا سوال کر رہی ہے ازاد آرو زیفہ نے اپنی نوکر خادمہ کو بلایا کہا لئے تھوڑا سا پانی تھوڑا سا کھانا جو میں غریب لوگوں کے لیے لے کے آئی تھے اس بچی کو چاہ کے پلا اس لیے کہ یہ بچی بہت پیاسی ہے ازاد آرو زیفہ کی خادمہ نیچے آئی بازار کو پار کیا اس مقام پہ 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 جہاں سکینہ گلے میں رسی بندی ازاد آرو روتے اس لیے ہے ارے حسین کی چاہتی بیٹی سکینہ سب بچوں کے شانے والے گئے سکینہ کا گلامہ لگ سکینہ بابا سے روکے کہتی تھی بابا کیا یہی میری سزا ہے جزا کھلا جزا کھلا حضر دارو ایک مرتبہ خادمہ نیچے آئی اور سکینہ کے پاس پانی اور کھانا رکھ کے کہتی ہے اے قیدی بچی لے پانی پی لے تو بہت بھوکی بھی ہے بہت پیاسی بھی ہے اپنی پیاس بجھا لے سکینہ نے بہت دن کے بعد اچھا مجھے ایمانداری سے بتائیے جب مجلس کے بعد جائیں گے پیاس لگے گی آپ کو تھنڈا پانی پیئیں گے تو بتائیے کیا حسین یاد نہیں آئے گے آزاد آروں اسی لیے تو حسین نے روز آشورہ آپ کو یاد کیا ہے اے میرے شیعوں جب تھنڈا پانی پینا تو غریب حسین کی پیاس کو یاد کرنا ارے میرا سگھر پیاس تڑپ کے مر گیا جدا کلا جدا کلا سکینہ نے بہت دیر دنوں کے بعد ٹھنڈا پانی دیکھا ادھر سکینہ کی نظر پانی پہ پڑی ادھر زینب کی نظر سکینہ پہ پڑی دیکھ اشارہ کر کہتی ہے رک جا بیٹی مرتبہ اس شامی عورت سے کہتی ہے صدقہ تو نہیں ہے اس لیے کہ صدقہ ہمارے اوپر حرام ہے بس یہ جملہ اگر آپ نے تصور کر لیا تو قسم خدا کی گھر تک روتے رہو گے کیا کہا علی کی بیٹی نے صدقہ ہمارے اوپر حرام ہے ہم صدقہ نہیں کھاتے دنیا والوں جس کے صدقے میں کائنات بنی ہو جس کا صدقہ پوری کائنات کھاتی ہو شام کے لوگ نے صدقہ کھلا رہے کہتی ہے نہیں صدقہ نہیں کھائیں گے ایک مرتبہ وہ شامی عورت کہتی ہے اے بڑی بیوی تم صدقہ نہ کھاؤ بچوں کو کھلا دو اس لیے کہ تمہارے بچے بہت پیاسے ہیں میری شہزادی سے تمہارے بچوں کی پیاس دیکھ ہی نہیں گئی علی کی پانی کو کھانے کو اٹھایا پہنچی اپنی شہزادی کے پاس چھت پہ پہنچی اس کے ملکہ پوچھتی یہ پلا کے آگئی پانی کہ نہیں پیا کہ کیوں کہ بہت کوشش کی لیکن نہیں پیا کہ کیوں نہیں پیا کہ یہ کہتے ہیں کہ صدقہ حرام ہے حضر دارو اب تو قیامت آگئی ایک مرتبہ ضعیفہ شامی عورت کہتی ہے اے خادمہ تو کیسی باتیں کرتی ہے کہا نہیں اے شہزادی ان میں ایک بڑی بی بی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ہمارے اوپر صدقہ حرام ہے ہم صدقہ نہیں کھاتے شامی عورت سینے پہ ہاتھ مار کے کہتی ہے اور صدقہ تو آل رسول پہ حرام ہے یہ کون غریب سیاد شامیوں کے بازار میں آگئے اللہ ان غریبوں پہ رحم فرمائے عزادار و برداش نہ ہوا چھت سے آئی جزا اللہ جزا اللہ چھت سے دوسرا کھانا لیا دوسرا پانی لیا خادمہ کو ساتھ لیا کہ چل تم میرے ساتھ چل میں پوچھوں کہ کہاں کہ غریب سیاد آگئے اس لیے کہ یہ شامی بڑے گنڈے لوگ ہیں یہ بڑے آوارہ ہیں کون سید شامیوں کے چنگل میں پھز گئے ہیں ازاد آروم تھوڑا سا تجھے میرا سلام میں نے تیرے بچوں کے لیے غزہ پانی بھیجاتا تُو نے کھانے سے انکار کر دیا اور میری خادمہ نے بتایا ہے یہ کہا ہے کہ صدقہ ہمارے اوپر حرام ہے یہ تو بتا تو کہا کہ رہنے والے ہو کہا کہ سید ہو آزاد ایک مرتبہ ایک آباز آئی اے شامی ہم مدینہ کے رہنے والے جیسے ہی مدینہ کا نام سنا شامی عورت نے سلوات پڑھنا شروع کی تم تو بڑے مقدس شہر کے رہنے والے ہو رسول کا مدینہ میرے آقا کا وطال اچھا مدینہ میں میرے آقا کو جانتے ہو ایک مرتبہ شہزادی کہتی ہے کون آقا کس کا بیٹا کہا علی کا بیٹا حسین آزاد آر جیسے علی کا بیٹا حسین کہا ایک مرتبہ شہزادی زینب فرماتی اچھا کیا کسی اور کو بھی جانتی ہے کہنے لگی ہا جانتی تو ہوں میرے آقا کی بہن میرے مولا علی کی پیاری بیٹی شہزادی فرماتی ہے اس کا نام کیا ہے کہتی یہ قیدی عورت نام نہیں بتاؤں گی اس لیے کہ شرابیوں کا مجمع میری پاک بی بی سید زادی اس شرابیوں کے مجمع میں اپنی شہزادی کا نام نہیں لوں گی آزادار ایک مرتبہ شہزادی پوچھتی ہے اس شہزادی کی کچھ علامتیں تو بتا دے اس کے گھر میں اور کون کون تھا شامی عورت کہتی 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 کہدی بی بی اس کے اٹھارا بھائی تھے ایک بھائی کا نام عباس تھا عباس کے سامنے کسی کی جرت نہیں ہوتے تھی کہ محلہ بنی حاشم کی طرف آنکھوں کو اٹھا کے دیکھے ارے اب تو علی کی بیٹی کا سبر ٹوٹا اے شامی عورت بہچان میں علی کی بیٹی زینب آزاد آرو شامی عورت نے بڑے غور سے علی کی بیٹی زینب کے چہرے کو دیکھا کبھی بالوں کو دیکھتی ہے کبھی چہرے کو دیکھتی ہے کبھی قاب و قامت کو دیکھتی ہے اور ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی ہے نہیں تو زینب تو ہوگی لیکن علی کی بیٹی نہیں ہو سکتی حسین کی بیٹی نہیں ہو سکتی شہزادی نے پوچھا تجھے یقین کیوں نہیں آتا کہ اس لیے یقین نہیں آتا ارے جس کے اٹھارہ بھائی ہو کس کی مجال ہے کہ اس کی بہن شرابیوں کے بازار میں آجائے زینب روگ گیتی ہے اے شامی عورت میرا حسین مارا گیا میرے عباس کے شانے کٹ گئے جزاک اللہ خون کے آسور ہویا حسین کا بیٹا شام کے بازار میں خون کے آسور ہو شامی عورت میرا حسین مارا گیا میرا علی اکبر بھی مر گیا میرے عباس کے بھی شانے کٹ گئے اچھا جو بھی سنتا تھا کہ حسین مارے گئے اور یہ حسین کی بہن زینب ہے کسی کو یقین نہیں آتا سید سجاد نے فرمایا ہے جب جس شانے والے کو معلوم ہوا کہ ہم رسول کے گھر والے ہیں ہم علی کے گھر والے ہیں تو کسی کے بارے میں کوفے میں شام میں کسی کے بارے میں کسی نے نہیں پوچھا کہ حسین کہاں ہے علی اکبر کہاں گئے قاسم کہاں گئے جس نے بھی دیکھا زینب کو قیدی بنے ہوئے ایک ہی جملہ کہا یہ بتاؤ کیا عباس نے وفا نہیں یہ بتاؤ کہ عباس نے وفا نہیں کی سید سجاد برواتے ہیں میرا ججا اطلا وفاد نکلا کہ سب کے سر تو نیزے پہ بلند ہو گئے میرے ججا گسر گھوڑے کی گردن میں بانا گیا آزاد آرو بس ابھی تابوت برامد ہو جائے گا آزاد آرو ذرا سنبھال کے کاندہ دینا اس لیے کہ ہر جنگہ دروں کے نشان ہے گلے بیتوں کا نشان ہے ہاتھوں میں ہتھ گڑیوں کا نشان ہے آزاد آرو سید سجاد دن کو بھی روتے تھے رات کو بھی روتے تھے جھولے بھی نظر پرتی تھی اسغر یاد آتا تھا جوان کو دیکھتے تھے علی اکبر یاد آجاتا تھا کوئی گلے ملتا تھا قاسم کی جوانی یاد آجاتی تھی آزاد آرو جب ظالم نے زہر دے دیا اور آج بچیس محرم آئی سید سجاد نے بیٹے باقر کو قریب بلایا اے میرے بیٹے باقر چند لمحوں کے لیے میرے قریب بیٹھ جا جی بابا فرمائیے بیٹا باقر یہ بتا تُو نے کربلا میں کیا کیا دیکھا قسم خدا کی روتے ہوئے گھر جاؤ گے آج رونے کہا غدا ہو جائے گا اس لیے کہ اس کا پرسا ہے جو مجلسوں میں یہی کہی بیٹا ہوگا جہا آزاد داروں کے جوتے نکلتے ہے وہی حسین کا بیٹا آگے مجلس سنتا ہے ایک مرتبہ مولا سجاد فرماتے بیٹا باقر تُو نے کربلا میں کیا دیکھا کہتا بابا میں نے بھئی اکبر کے سینے میں برسی دیکھی بیٹا باقر تُو نے اور کیا دیکھا کہا بابا قاسم کی لاش کے ٹکڑے اب باس کے کٹے ہوئے شانے دیکھے کہا بیٹا تُو نے اور کیا دیکھا کیا گیارہ محرم کو دادا حسین کی لاش کے ٹکڑے بھی دیکھے بس آخری جملہ تابوت آگیا سید سجاد کہتے بیٹا باقر اور کیا دیکھا کہا بابا پوپی زینب کی ردہ چھنتی ہوئی دیکھی اتنا سننا تھا کہ روپ پرواز کر گئی آئے میری زینب خیم جل گئے زینب بیردہ و سجاد و غربت بیردہ بیردہ موسیقی 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 میں غریبہ کی آگ سے اے زینب اٹھا کے لائی تھی ان کو خیام سے آئے جب سے رکا حسین کا عابد نے کیا کہا آئے رک لے کیا کیا سبب ہے یہ پوچھا ہے مام سے آئے بے کا سکینہ کا فلے میں اب نہیں رہی آئے آواز آئی فرقیں شہ تشنا کام سے آئے اب نے زیاد قتل کی خاتر جوڑ گیا آئے سینب لپکے رہ گئی بے قسم آم سے آئے گونجی ہوئی فضا میں صدا اے تھی کیا نفی آئے سجاد کام لاب آئے فلٹ آئے شام سے ہائے سجاد ہے سجاد ہے سجاد ہے سجاد ہے سجاد ہے سجاد سجاد کے پانوں میں بیڑی ہے سرجاد کے پاؤں میں بیڑی ہے ہر سامت قیامت کا ہے سماں سرجاد کے پاؤں میں بیڑی ہے سرجاد کے پاؤں میں بیڑی ہے آدان ستمو یہ ڈھائے ہیں راہوں میں خار بچھائے ہیں راہوں میں خار بچھائے ہیں چھالوں سے ہوا ہے خون رواں سرجاد کے پاؤں میں بیڑی ہے ہر سامت قیامت کا ہے سماں سرجاد کے پاؤں میں بیڑی ہے کٹوں پہ بڑھائے کیسے قدم ہے یہ بھی ستم بالائے ستم ہے یہ بھی ستم بالائے ستم ہر سامت قیامت کا ہے سماں سرجاد کے پاؤں میں بیڑی ہے ہر سامت قیامت کا ہے سماں سرجاد کے پاؤں میں بیڑی ہے